اسلام علیکم میں ہوں عادل بڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے صرف دوشی ولوگز پر اچھا جی آج کیمپ کے ولوگ کا دوسرا دن ہے جو کہ ان لوگوں نے سپیکرز پر میرا نام لے کے مجھے بلایا ہے اور آئی تنک سوکے نا یہ نبیرا انٹرویو لیں گے چھوٹا سا انٹرویو ہے جس میں میں نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں اور یہ جو ہے سامنے یہ ان کا آفیس ہے یہ پورا آفیس ہے یہ جو دونوں بیلڈنگز ہیں نا یہ ان کا آفیس ہے یہاں پہ الگ الگ ٹائپ کے جو کام ہوتے ہیں فنگر پرنٹز ہوتے ہیں دصویریں کی جاتی ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں اور یہ ان کا مین آفیس ہے سامنے یہ بیلڈنگ جو ہے یہاں پہ کپو یعنی کے کیمپ کا جو بہت سے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور آج کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے کیونکہ اتنے بادل نہیں ہیں کل بارش ہوئی تھی ٹھک تھاک بارش ہوئی ہے یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی ہیں اس بیلڈنگ کے اس سائیڈ پہ بھی جھولے لگے ہوئے ہیں وہ ہمارا میس ہے جہاں سے ہم کھانا لیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور اس طرف بھی کیمپ ہے اور وہ جو ہے نا وہ سامنے بس کھڑی ہوئی ہے جب انہوں نے کسی کو ٹرائول کرنا ہوتا ہے کہیں لے کے جانا ہوتا ہے کہیں چھوڑنا ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ بس یوز کرتے ہیں اور وہاں سامنے گاڑیاں ہی ہوئی ہیں جو کہ روزانہ مشینز کے اندر نئی نئی چیزیں لگاتے ہیں جس کی کمی ہو جاتی ہے کوکا کولا جوسز چوکلیٹس چپس جس کی بھی کمی ہوتی ہے جو کم ہوتے ہیں پھر یہ لوگ آکے وہاں پہ وہ لوگ لگاتے ہیں تو اب انہوں نے مجھے بلایا ہے انٹرویو کے لیے اب دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم دو ہی بندے ہیں جن کو انہوں نے بلایا ہے باقی سب لوگوں کے انٹرویوز ہو چکے ہیں پاکستانی لوگوں کے لیے ہم دو ہی بچے ہوئے تھے ہواں چل رہی ہے کافی تیز اور پھر میں بتاتا ہوں جب میرا انٹرویو ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا پوچھا اور کیسے پوچھا اور ہم نے کیا بتایا لو جی ابھی انٹرویو دے کے نکلا ہوں باہر اور میرے ساتھ ساتھ یہ میرے ساجد بھائی ہمارے دوست ہیں ان کا بھی انٹرویو ہوا ہے دونوں کا انٹرویو ہے بس اور ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں باہر انٹرویو کر کے اور ان لوگوں نے ہم لوگوں سے جو پوچھا ہے نا وہ انہوں نے پوچھا ہے ماں باپ کا بیوی بچوں کا کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں کون سے راستے سے آئے ہیں اور ڈیٹس لکھی ہیں انہوں نے ڈیٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اگر آپ یہاں پہ جب انٹرویو دیتے ہیں ان ڈیٹس کو لکھوانے سے پہلے اپنے دماغ میں لکھ لیں یاد کر لیں تاکہ یہ ڈیٹس ہی آپ کے کام آئیں گی اس کے بعد پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ پہلے کہاں رہتے تھے کتنے پڑھے لکھے ہو اور کوئی ہنر جانتے ہو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ سب چیزیں وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہماری جو ہے ٹریول ہسٹری کے بارے میں پوچھا کہ کون سی کنٹری میں آپ لوگ لینڈ ہوئے پھر آپ لوگوں نے کہاں کہاں سے ٹریول کیا کون کون سی مشکلوں سے آپ لوگوں نے مشکلوں کو فیس کیا اینڈ آف دے دے ان کو ساری سٹوری بتا کے اب ہم باہر آکے بیٹھے ہیں کیوں سائد بھائی آپ سے انہوں نے کیا کچھ پوچھا یہی پوچھا ہے وہ یہی پوچھتے ہیں اور اب کچھ دنوں کے بعد ہم لوگوں کو مل جائیں گی وائٹ سجور یہاں پہ اس کو سجور بولتے ہیں وہ وائٹ کلر کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس لائک کہ آپ کے پاس ایک اس ملک میں رہنے کے لئے آپ کے پاس ایک وہ کیا بولتے ہیں جیسے ہمارا پاکستان میں آئی ڈی گارڈ ہو ہاں بس یعنی کہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں وہ وائٹ پیپر آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہو آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو آپ یہاں پہ اب یہاں کے بندے ہو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے تو اس کے بعد نیکس پروسیجر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا اور لمبا ہوتا ہے اس میں آپ کی کمیشن آتی ہے آپ کے جج کے سامنے آپ کا انٹرویو آتا ہے اس سے پہلے آپ کو یلو کلر کا یہ لوگ سجور دیتے ہیں ڈاکومنٹ دیتے ہیں یلو کلر کا جو کہ کیمپ کے اندر اپنی ازیل کرواتے ہیں جو لوگ اوپن ازیل کرواتے ہیں ان کو تو پھر بہت بہت ٹائم مل جاتا ہے ان کو تو فنگر پرنٹس کے لیے آٹھ آٹ مہینے سال سال لگ گیا ہوا یہ ساتھ میں لڑکے کھڑے ہیں یہ لوگ بھی ایک نئی گیم آئی ہے یہاں پہ نئے بندے پہنچیں تین چار دن پہلے ہی ترکی سے سمندر کے ذریعے اور وہ پوچھ رہے تھے میں نے کہا بھی ویٹ کرو کچھ دن کھاؤ پیو آرام کرو آپ کا پروسیجر جو ہے وہ پھر شروع ہوگا ہوا کافی تیز ہے اور ظاہر سی بات ہے ہوا کی آواز بھی آ رہی ہوگی لیکن مینج کرو آپ لوگ کیونکہ میں تو آپ کو وہ انفورمیشنز دے رہا ہوں جو کہ یہاں پہ ضروری ہیں تو بس یہی تھا آج کا انٹرویو ہو گیا ہے سارے معاملات ہو گئے ہیں اب جو نیکس ٹیپ ہوگا اس پہ ہمیں ملے گی وائٹ سی جو ہم دونوں کو تو جب وہ ملے گی وہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہیے گا اور آپ کو اس میں سے کافی سارے انفورمیشن ملے گی جو نئے بندے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یورپ میں ان کے لیے میری جو ویڈیوز ہیں وہ بہت ضروری ہیں وہ دیکھا کریں تو یہ سلام علیکم الحمدللہ یہ ہمارے بھائی ہیں ساجد بھائی یہ آپ کان سے ساجد بھائی پاکستان سے زلہ بھمبر سے یہ پاکستان سے زلہ بھمبر سے ہیں اور میں پاکستان سے آپ کو تو میرے پتہ ہی ہے گجرات سے ہوں تو ایسے ہی جو لوگ مجھے اور بھی ملیں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لوگ کہاں کہاں سے پاکستان سے ٹریبل کر کے یورپ میں آئے ہیں ٹھیک ہے ساجد بھائی یہ ابھی ہم لوگوں نے دن کے کھانے کے لیے نکالی یہ کوکا کولا کون کے اندھا ہے یہ موسطفا 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 چھاٹ دے ہو ابھی دن کا ٹائم ہے اور ہم دن کے کھانے کے لیے آئے ہیں لائن میں لگے ہو ہیں کوکا کولا نکالی ہے چاچو نے نکالے ہیں بدھام پستے طاقتوار چاچو لیس گو چاچو اور ابھی ہم لوگوں کا جو کھانا ہے وہ گرما گرم ہے ہم جا کے گرما گرم کھائیں گے انڈے کھائیں گے انڈے ابلے ہوئے انڈے یہ جی ہمارا بوٹلز کو تھنڈا کرنے کا طریقہ ہے کیونکہ ہمارے پاس فریج تو ہے نہیں تو ہم لوگ جو ہے اس ہی کوئی ہم لوگوں نے جو ہے وہ فریج بنایا ہو بیدل بھائی سناؤ کی آل نے ٹھیک ہو ماشاء اللہ اگے دفتر تے انٹرویو کی انٹرویو ہو گیا بھی کیا بات ہے کیا باتیں اے دفتر تے انٹرویو ہو گیا ہے ہو گیا ہے لو جی جبار بھائی اور بلال بھائی اپنا لانچ جو ہیں وہ دونوں لے کے آئے ہیں لانچ میں ہمیں ملا ہے بوائلڈ ایکس اور یہ ہیں مٹر اور یہ ہے پاستہ اور یہ ہے بن ٹھیک ہے اور یہ پاستہ کے ساتھ مکس کر کے اور آپ کو جیسے کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لئے دراغن فروٹ اور یہ پتہ نہیں اندر سے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اب اس کو ہم کھائیں گے تو پتہ چلے گا کیوں رائیل بھائی چکندر نہیں ہے چکندر نہیں ہے بسم اللہ چکندر نہیں ہے چکندر نہیں ہے کیسا مزہ واللہ مزید آجے ڈراغن فروٹ لیکن یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی یہ ہے شاورز ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک ہی ہے جس کے پیچھے پردہ وغیرہ بنایا ہے تھوڑا سی پرائیویسی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ لوگ اکثر نہ آ لیتے ہیں اچھا یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک رہتا ہے کالا افریقہ کا وہ ہمارے لئے لے کے آئے انگور فریش ٹھیک ہے وہ مرتضی بھی کھا رہا ہے بیٹھ کے اور یہ چاچو بھی کھا رہے ہیں انگور فریش انگور بلکل فریش ابھی وہ جو ہے نا لے کے آئے توڑ کے تو چلو اس کو جا کے میں دھوتا ہوں اور پھر اس کو کھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ ریمبو ہے نیچرل ہی ریمبو نکلا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ دو ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے واؤ بیوریفل یہ ہمارے بوئیز جو ہیں فٹبول کھیلو ہیں اور یہ بہت زبدست فٹبول کھیلتے ہیں اتوینان سے آرام سے پاسنگ کے ساتھ اوہ اوہ شیئت یہ ہے مرک دوس سلیمان سلیمان اس لیمان سلیمان یہ لیمان یوٹیوب یوٹیوب بلوگ آپ جانے بلوگ؟ یا بلوگ یا بلوگ یہ بہت ہے یہ فٹبول کھل رہا ہے ماشا اللہ اور موسم بھی زبردست ہے اور یہ سلیمان بھائی ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں اور نور جو ہے نور؟ ہاں ہمارے ایک اور دوست ہے نور وہ ادھر روم میں سلیمان بائی بائی لو جی کھانے کا ٹائم ہو گئے ابھی ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کھانا لانے کھانا لا کے پھر ہم کھائیں گے اور ہمارے کاسم بھائی اڑ گئے ہیں کیونکہ یہ سوئے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سوئے ہوئے تھینی کا ویٹ چل رہا تھا ابھی اڑ گئے ہیں اور یہ جو کیمپ ہے یہ بچوں کا اٹھارہ سال سے نیچے بچوں کا کیمپ ہے یہ یہ لوگ بھی کھیل رہے ہیں کھانا وغیرہ کھا چکے ہوں گے رہیل بھائی از باک واپس آگئے ہیں یہ آج صبح سے غائب تھے یہ عوام رش نہیں ہیں ویسے بھی آج کل کیمپ کے اندر رش ہے ہی نہیں کھانا لے لیا ہے اور ہمیں ملا ہے دکھاؤ جی جبار بھائی کھانا دکھاؤ وائٹ رائس فش اور پالک یہ جو کھانا ہے یہ جو مینیو ہے یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے ویجیٹرین کے لیے بھی اور نون ویجیٹرین کے لیے بھی کیونکہ یہ فش ہے تو ہم سب کو سیم ملا ہے اور میں نے ویجیٹرین سیلیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ خیر میں ہوں نون ویجیٹرین لیکن یہاں پہ میں نے ویجیٹرین سیلیکٹ کیا ہے اس میں کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں یہ ہمارا آج کا ڈنر ہے فش وائٹ رائس اور سب کو یہ ہی ملا ہے براون رائس براون رائس واہ بلال بھائی پلاو چکن پلاو اینڈ وائٹ چکن کیا بات ہے چلیں ابھی ہم اپنا کھانا شروع کریں گے بسم اللہ بس اچھا یہاں پہ جھگلا ہو پاکستانی بھائی کا اس کا پاکستانیوں کا اور عربیوں کا مصریوں کا ٹھیک ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اچھا 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 صلی اللہ اچھا کھانا ہو گیا ہمارا ڈینر ہو گیا الحمدللہ سب لوگ انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور میں آج کا جو vlog ہے اس کو انٹ کرتا ہوں یہی پہ اور کیپ سپورٹنگ کیپ سبسکرائبنگ می چینل کیپ وچنگ می ویڈیوز کیپ لائک لائکنگ می ویڈیوز اور ہمیں دعوں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ نئے vlog کے لیے انتظار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ